جی دیکھیں آئیشہ نے بڑے خوبصورت باتیں گئی اور بہت اچھی باتیں گئی ہیں ہم پی ایم بیل میں سیکھتے ہیں پی ایم بیل کا فوکس زیادہ تین چیزوں پہ ہیں دو فیصد دو سے پانچ ہوتی ہے دو فیصد یا دو سے پاسٹ پہ ہوتے ہیں اور ٹینٹی پرسن فیوچر پہ ہوتے ہیں باقی جتنا رہ جاتے ہیں وہ تمام کی تمام پریزن پہ ہوتے ہیں اس وقت پہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ کے زندگی دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بھی کوئی طرز عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس بنتا ہے اور آپ کے فیچر بنتا ہے دونوں پاس اور فیچر کے وجود نہیں ہوتا ہے صرف پریزنٹ سے ہوتی ہیں اس وقت سے ہوتے ہیں اس لیے اس وقت کو اچھا استعمال کریں بہترین طریقے سے استعمال کریں تو آپ کے فیچر برائٹ اور مستقبل جو آپ یعنی جو آپ کے پاسٹ ہیں وہ بہترین برائٹ ہوں گے کیونکہ بنتے ہی یہی سے ہیں اس دونوں کے وجود نہیں ہوتی ہے نہ مستقبل کے اور نہ ماضی کے یہ میں آپ کو پیم بیل کے حوالے سے بتا رہا ہوں لیکن دین کے حوالے سے بھی اس پر بات کیا جاؤ سکتا ہے دین انم العامال بالعلم والعدم جیسے آپ کے عامال ہیں جیسے آپ کے علم ہیں آپ کو ویسے ہی زندگی بنتے ہیں اور اس طرح ایک آل ہورڈ پہ آتے ہیں دوبارہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام آباد سے جی ماشاءاللہ جی آصفیہ ملی کا کیا کہنا چاہتی ہے جی درستہ بس ایک تو دعائیں بہت شکریہ آپ کے لیے اور جو سندہ ہیلنگ کر رہے ہیں ان سب کے لیے اور جن کا علاج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ ان کو بھی شفا دے کیونکہ اس میں بہت شفائی تھا بلکل ہے ماشاءاللہ بلکل الحمدلہ یہ تو ہمارے ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہے بلکل سے اللہ نے آپ کو تو صحیح دی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو بھی آپ کریں لوگ اپنے اپنے گول اچھیب کر رہے ہیں اس کے ذریعے الحمدلہ آپ نے ایچ ایم ایس کی ہے یہ ایچ ایم ایس وان ٹو کی ہے میں نے ماشاءاللہ اچھا آپ کو ایچ ایم ایس سے کیا گول اچھیب ہی ہے ابھی تک جی سب سے بڑا ایم تو میرے اپنے ہزبین تھے جو الزائمر پیشنٹ تھے جن کے دنیا میں کہیں بھی علاج موجود نہیں ہے اچھا اچھا اسفیہ ماشاءاللہ ہاں ہاں پہچان لی آپ میں بڑے بڑے میں نے ان کا کیا ہے دن پر دن مجھے تو ہر روز ایک خوشی کی لہر آتی ہے بہت اچھا بات بہت عام ماشاءاللہ آپ کے تو بڑی گول اللہ نے اچھیب ہوا ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم اللہ کا فضل اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کی صحت آپ سے واپس آئے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ آپ چھے منٹ ہے یا چھے گھنٹے ہے آپ گھر لے جائیں اور مجھے دوسرے دن بس ایسے میرے بچے نے یوٹیوب میں دیکھا پھر ہم نے ایک مہینہ تو ہم نے بڑا ویٹ کیا بڑا لمبا وہ ایک مہینہ ہمارا لگا لیکن یہ ہے کہ جب سے شروع کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہر روز ہر روز ایک دن نئی خوشی جو ہے نا ہمارے گھر کی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سید زندگی دے اسی طرح آپ لوگوں کی دعائیں بھی لیں اور ہر گھر میں خوشیاں لائیں شکریہ میری تو دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا اور اللہ نے آپ کو بہت سارے حقیقی جو ایچ ایم ایس کے کافی چیزیں بہتر ہوتی ہیں بہت زیادہ بچوں کے جیسے اگر دماغ دیکھیں پڑھائی میں ان کو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو آپ ایچ ایم ایس کی سوہ بچوں کا دماغ جو ہے وہ بہت اچھا ان کا لیول ہائے ہو جاتے ہیں جو چیز بھولی ہوتی ہے صدیوں کی وہ بھی یاد آنے لگ جاتی ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا اس طفعہ تو جو کلاس تھی الحمدللہ آپ کے اور زیادہ گول اچیومنٹس اور وغیرہ میں اور زیادہ یہ ہے کہ آج کل میں بیزی بڑی تھی کل ایک بہت بڑا ایک سیمینار تھا وہاں بھی میں بولی ایک جنرل صاحب کی وائف ہیں ان کو میں نے ٹھیک کیے وہ بچاری اس کی دیت ہوئی تھی چانک تو وہ گول نہیں سک رہی تھی بلکل ہی سکتا میں چلی گئی تھی جیسے میں نے ان کو ہلک دی تو وہ رونا شروع ہو گئی اور مطلب وہ ہوش میں آ گئی ہوش میں آ گئی کال اس کا چالیسوہ تھا کوئی دو دھائی سوہ خواتین تھی وہاں پہ اچھا اچھا وہاں بھی میں نے بتایا بولی کہ یہ چیز اتنی اچھی ہے لوگ اویل کریں اس کو لوگوں کے اندر اویل نا سائز کی بہت اچھی چیز ہے چلو آپ کی یہ گول بھی پورے ہو گئے جو آپ چاہتے تھے کہ مجھے سب دنیا کو بتانا اور یہ یہ سب دنیا کو میں تو کہتی ہوں میں جاں جاں پہنچوں اس کا بتاؤں میرے گھر میں خوشی آئی ہے اسی طرح ہر گھر میں یہ خوشی آنی چاہیے آنے چاہیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مین پوائنٹ جا کے بکٹیو کہ جہاں سے اس چیز کو فوکیت ملے یہ بڑے بھلے بھولے اس طرح جیسے آپ ایڈوکیشن پر توجہ دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور یہ میڈیسن تو جو ہے یہ تو بس کھا کھا کہ ہمارے گھروں میں تو دو دو لاکھ مینٹیننس آتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ آپ کو زندگی دے اور طاقت دے آپ لوگوں میں اسی طرح بانٹے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اللہ ہمیں خوشی ہے آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈن میری ایک ٹیچر ہے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کی مدر کو بھی شگر بھی تھی اور سر میں ان کے درد دوہ تھا آئی سر کے دلد کیلئے تھی میں نے انہیں پانی دیا اس طرف انرجائز کر کے میں نے مجھے ملی نہیں وہ لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے بعد نہ سر میں درد ہوئے نہ ان کا شگر آئی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی تو اسی طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں شکر اللہ کا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈن بہت اللہ کا کرم ہے یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ پاکستان میں آئے اور آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا آہستہ آہستہ انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں میں رہنس آئے گی اور میرا یہ دعا بھی ہے دلی جذبہ ہے کہ ہر دل میں یہ چیز اٹھے زیل سائنس زیل سائنس انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل ہوں گے ایسے ہوں گے انشاءاللہ ایسے ہ ہوں گے ایسے ہ ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہوں گے انشاءاللہ بلکل آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹ آپ جیسے اچھے سٹوڈنٹ آپ جیسے میرے گھر میں مجھے سب کہتے ہیں کہ تم ایسی کنڈیشن میں چھوڑ کے میاں کو تو علاقے میں کبھی دار صاحب میں گھر سے بہار نہیں نکلی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے ایچرم ایف اور یہ سامدہ ہیلنگ کے بعد مجھے اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے عزبین میں گھر بھی آنگی تو یہ ٹھیک رہیں گے میں ٹائم بناتی ہوں ان کو ٹائم پر چیزیں دے دلا کے اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے جو کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں کسی کے گھر بھی جانا پڑتا ہے تو چلی جاتی ہوں کہ یہ چیز بڑے لوگوں کو اس کے ویر نہ سائے صحیح صحیح لوگوں کو پتہ ہو یہ کتنی اچھی چیز ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھے بہت تینکیو انشاءاللہ ہمیں خوشی ہے آپ جیسے سٹوڈنٹ ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ساتھ انشاءاللہ آپ جیسے یہ میں ایک ہوں آپ کو دک دک ایسے ملیں گے انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ بلکل بلکل ہے ہماری بہت اچھے تینکیو بہت اچھے سٹوڈنٹ ہے ہماری بہت ہی پیاری سٹوڈنٹ ہے اور بہت ہی نائس ہے کچھ ہے تو بہت زیادہ ہماری ساتھ الحمدللہ اس کام میں جو ہیں ساتھ ہیں ہماری ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں ہماری ساتھ اور انہوں نے اپنے خلوصی دل جو ہے وہ جو ان کا ایک دل سے چاہتا ہے کہ کسی کا خدمت کریں کسی کو ہیلنگ کریں کسی کی دردوپ میں شامل ہو تو انہوں پہ اللہ تعالیٰ ایک سکون سا ملتے ہیں خوشی ملتے ہیں تو اس لئے ہم یہ کر رہے ہیں یہ جو ڈوئی وی پروگرامز ہے یہ جتنے بھی چیزیں ہمارا مشن مقصد یہی ہے کہ ہر فرد کو یہ بے ضرر چیزیں ہر فرد کو سیکھنے چاہیے آنے چاہیے سمجھنے چاہیے اس کو آتے ہیں ہم کہ گول سیٹنگز کے بات ہو رہے تھے اور مستقبل پاس ان فیوچر ایم پیزن مستقبل اور پاس جو ہے ہم نہیں کہا تھا یہ ہوتا بنتا ہے حال سے ہی بنتا ہے صرف اور صرف حال سے ہی زندگی بنتی ہے پی ایم بیل میں ہم سکتا ہے ریسرچ کے مطابق اور میری ساری زندگی کے ریسرچ کے مطابق میں کس طرح پر فوکس جاتا رہتا ہوں میں زیادہ رہتا ہوں پریزنٹ پر اس وقت اس وقت اگر میری بات کو آپ کو سمجھ آگئی ہے تو آپ کی زندگی میں آپ کے اندر ایک پروگرامنگ ہوتی ہے ایک چینج آ جاتے ہیں آپ کی لائف میں پاؤزیٹیو سکون آ جاتے ہیں اور آسانی سی زندگی گزاریں گے جو پہلے بہت ڈیفکلس اور بہت پریشان لگتا تھا آپ کو ہر چیز آج انشاءاللہ ایسے نہیں ہوں گے کیونکہ ہم آج استعمال کرے ایک ایسی طاقت کو جسی پریزنٹ کہتے ہیں جسی حال کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے کوشش کرے پاؤزیٹیو لی اور ہماری لائف بہترین بنتے ہیں ایک آل ہورٹ پہ ہے واپس آتے ہیں کہے مچ جانا کیونکہ سننا ہے آپ نے کالرز کے بھی اور یہ سیکھیں گے آج ایسے پروگرام میں کسی بھی طریقے سے ہم اپنے زندگی کو بہتر کرنے کے کوشش کریں اسلام علیکم اللہ سے میں رفاقت شاہ بھو رہا ہوں وہ اپنٹ سے کون شاہ رفاقت شاہ رفاقت شاہ جی رفاقت شاہ صاحب وہ سچے آلہ کی ٹھیک ہے الحمدللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں آپ کا سپر رہا ہوں جی میں نے سمدہ 1 to 8 کا کیا ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا یہ سمدہ 1 بھی کیا ہوا ہے سمدہ 1 to 8 کیا ہوا ہے حمد 1 بھی کیا ہوا ہے بہت زبردست پھر تو آپ کو بڑے اچھے تجربات ہوں گے نا جی الحمدللہ بہت اچھے ہوئی الحمدللہ کا شکر ہے رفاقت شاہ صاحب کیا تجربات ہے آپ کی کیسے یہ یہ ریگرز آپ کو سننا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے یقین نہیں ہوتے ایسے چیزوں پر کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اس کے بھی اندر کوئی پاور ہے یا کوئی ایسا کسی چیز کوئی وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان کی زندگی بن سکتے ہیں کیا یہ possible ہوتی ہے ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے فیچر کو اپنے مستقبل کو صحیح برائیڈلی بنا سکے یہ سب بلکل کر سکتا ہے اگر اچھی طرح سناننگ کرے اپنی زندگی کی ماشاء اللہ ان کو اچھی طرح اپلائی کرے جی جی حمدلہ ہو سکتا صحیح صحیح جی رفاقت شاہ صاحب کیسے وہ ترز سننا چاہتے ہیں ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کی ترز کو کہ کس طرح کی آپ نے کیسے گولز کو اچیف کیے گولز پر اچھیف کر سکتا ہے کہ ان کو آدمی نگاہ کے سامنے رکھیں ان کو دکھتے اپنے نگاہ کے سامنے اس کو دوراتا رہے صحیح صحیح اور اس کے لئے کوشش بھی کریں صحیح صحیح ماشاء اللہ بل الحمدلہ اچھیف ہو سکتے ہیں بلکل آپ کے گولز اچھیف ہوتے رہے صحیح صحیح بہت اچھا ہے تو کیا اچھ ام ایف سے آپ کے گولز اچھیف نہیں ہوئی ہے اچھا ابھی طرح میں نے کو اچھی طرح اس کو اپلائی نہیں کیا اپلائی نہیں کیا اچھا اپلائی نہیں تو یہ تو ہاں میں نے اس کو کو اچھی طرح اپلائی نہیں کیا ہے ہاں یہ تو آپ سب سے بڑی غلطی آپ کی یہی ہے کہ اچھ ام ایف تو اتنی ضروری چیز ہے اتنا اہم ترین شعبہ ہے جیل سائنسز کا ایک سبجکٹ ہے اہم ترین سبجکٹ ہے یہ کیونکہ آپ اگر اپنے ہیومن میگنیٹک فورس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اپنے پاس اپنے پریزنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی معورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم